جنہیں بھی اس دوان دے وچے حال دے وچے بیٹھے ہیں دو سمنٹ گیا ہے تو میں بینتی کر دا ہوں کہ بدوان سجن ہے بڑے ڈنگیاں وچارہ کر دیا تو میں کوشش کرتا ہونا کی آپ آیاں انہوں اتنا دے کو سنہے چھٹکے جائیے جڑیاں کو گلہ دوریاں رہ گئی ہیں کہ وہ اپنا اٹھا بشایا وہ بہت کمبیر چونڈ لیا ہے لیکھا کہ مال سنگ ہے ایک سنگ تے کمال مال کونے آڑے نو گندے ہیں تے کون شروع ہو گیا ہے مال سی بہت بہت تانواد تُسی ایک کے جہاں وشا چونے ہیں یہ بوکجڑی ہے یہ شروعات ہے تے سکھ باننا جا نہیں باننا میں ایدے بارے تھوڑی یہ گل کر کے پتے بلا دنی ہیں کہ سانو یہ پتا ہے کہ سکھ باننا کی ہے آپ سارے دیکھنو سارے سکھیں ہیں دستارہ بڑے آئے ہوں موازین کہ بابا صاحب سکھ نہیں سان یہ بھی سانو پتا ہونا چاہیے کہ سکھ ایک اڈینٹی ہے ایک پہراوہ ہے یہ بھی سانو پتا ہونا چاہیے کسی دے باننا نہ بانتے فینسلہ پھر کتا جا سکتا ہے کہ سکھ آپ پہلا فینسلہ کرنا کہ اسی سکھ ہاں کہ اسی گرو گران صاحب نو کدے پوچھے ہیں پھر سکھ کون ہے کہ سانو دستیا گیا ہے کیونکہ گر دوارہ گرو دے دوارہ اسی چلنا سی گرو دے میسج نو لے گے تو بابا صاحب نے بھی گرو گران صاحب نو پڑیا ہوگا آپ کسے چیز نو اڈالجی نو جدو اپناونا ہے جا اس سسٹم نو مننا ہے جا اتر جانا ہے تا پڑیا تا جرور ہوگا کیونکہ سبتان دے بیچ او چالک پہندی ہے جے تسی گور نال گرو گران صاحب نو سمجھ کے وچار کے پڑوں گے تا جا دو سبتان لکھیا گیا ہے تا او دے بیچ او چالک پہندی ہے گرو بانی اجیہا تھوٹ نہیں ہے کہ تو انو کو یہ رابدی پرابتی کروا رہی ہے او تو انویوں بنا رہی ہے من تو جو جو سروب ہے تسی او دا ہی آنچھا ہے بس تسی اپنی قیمت جاننی ہے جنہ نے جاننی ہے انو پتا لگ گیا ہے ہیل سسٹم بہو خطرناک سگا جیڑا مانو تا انو ونڈیاں پاؤن دا ہے انو چیلیز کیتا گیا تیو دے تی کام بھی کیتے گئے انہ کمان کر گئی بابا صاحب انو پتا سی بے جے ایس پاس سے انو میں جاننا ہے یہ کہ یہی پاور ہے کیونکہ اتھے دا اتھے دے لوگکان دا اپنا ریبران دا مشن ہے اسلام تارم جا سائیت او نہیں انہوں نے اتھے دے ریبر جڑے کیونکہ دکھ کون سمجھ سکتا ہے جنے ہنڈا آیا ہوئے ہن میں کوئی سمجھ جاں پہلا میں میں نو دکھ ہنڈا آیا ہے تدہ میں لکھ سکتا کسی دا دکھ لکھنا ہے اوہر ڈاؤنا پہنڈا ہے تیو بابا صاحب نے او چیز سمجھ لیں سی او کوئی باری پیکھنوں جا کوئی چیز نو او کسی سنسطہ دے محتاج نہیں سی اوہ اسے پاور نو جوز کرنا چاہوں دے سا نا کی جیس پاور نو لے کے سماج بچ پروتن لے آسکتے سی گرو گراند صاحب نے اچھ تک کوئی کمی ہے ہی پر وہ لگو نہیں یہ تک ساری دنیا مان دی ہے اچھ تک کوئی دو رائے ہی نہیں نا کنتو پرانتو بائی بلتے بھی ہو چکی ہے گرو گراند صاحب تے نہیں ہوئی کیونکہ انہوں مانتا دیتی کیونکہ کوئی بھی جہا ترم نہیں ہے کی سنجی والتا دا اپدیش دا مطلب کی سارے ہم کی اسی مسلمانہ نو گاڑنا لونے ہیں بابا فریج جی بار میں صدی چاہوں دے ہیں تے اسی تب پہر آوے ہیں دیسے کھی سامجھ چکے ہیں تے مردانہ جی وہ بھی مسلمان ہے میں ایک لسٹ لکھی سکی کہ مسلمان پاہی چاہ رہے نہ ہٹا کی بہر ہے کیونکہ نہیں پایا ہے اسی طریقے نار ادھر بھی سنو ویر پا دتا گیا دوری کر دتی گئی او جیڑا ہندو لیٹر چاہے تُسی گاندی وادی کہہ دیو گاندی دا جنم دوک دوبھر دا ہے تے انہوں راشتر پہ تا دا خطاب ہے انہیں پاور کریٹ کر دیتی ہے گردیو سنگھ انہیں بہت بدیا گل کیتی ہے کہ انہیں پڑھ لے آسی پہ لڑائی جتی کتنا جاندی ہے سکھ کرپان دی لڑائی لڑند ہے بڑھنٹ کن دا مسئلہ ہوئے کو لڑندہ ہوئے کو جتے کربانی دیندی گالا جاوے سکھ ساب تو مورے ہیں ایک گاندی انہوں بھی بتا ہے جب مسلمانوں رکھنا ہے تا سکھ نو نال رکھنا پہنا ہے کہ ساڑھی رکھشہ لئی بنے ہیں اے ساڑھی پارت دے ویچ اے گالپ پر چل لیتا ہے کہ اسی انہوں دی رکھشہ باستے ہیں اسی گھر کیوں ساڑھ نال رکھ دائیں پر ساڑھی اڈال جی نو نہیں اسو انہوں ادنا کہنا تھا کہ اسی بہت بہادروں ہیں ساڑھی سلامنا دشمنی پا دیتی ہے ہونہ اسی سمجھنا ہے کیسے بہت آندی پاور کی ہے کیونکہ ٹیم بہت تھوڑا ہے آئے دے جب گلہ کر رہی ہیں دا میں بہت چوندہ سی کی جگتار سے نہ ہوارے نو شڑھوڑا ہے سیکھوں نو ایم پی دی الیکشن چتا دا ہوارا سویرے بار کوئی بڑی گل نہیں سب دا آندی پاور ہے ادنا ہندہ ہے پر اسی ایک سریر نو دیکھ کے اسی اپنے اندرے کہتے ہیں چیچیں پا لیں ہیں کہ ساٹھے اندر وروت تا ہی ہے کہ بابا صاحب نے سب دا آنچا لیکھ دیتا ہے وہ پڑے آنے کی کرپان رکھن دا تے پینڈ دا دکھا رہا ہے لو دے بچ کنون دے بچ مسلمانوں نہیں ہیں ایک کنون وہاں دیشتا ہے پاہ میں اتھے کابج کون ہے وہ بات چیز میٹر کرتا ہے پر میرا رائٹ ہے پر او چیجہ نہیں پر چلت کرنیاں جیدے اندر ساڑا سماج کٹھا ہوئے لڑائی تا سی تدے لڑنگ اہون راجلت کے پارٹیاں کٹھیاں ہو رہی ہیں کیونکہ راجلے ہو رہی ہیں جے اسی ترمہ تو اوپر اٹھ کے انسان یہاں دے ہوتے ہیں اسی یہ کٹھے ہوئی ہے کی کوئی سچا بودھی یا کوئی میٹکری یا کوئی مسلمان ہیں پر او دی وچار تارہ سکھ زمانی ہے جاد پات اونچ نیچ پید پاو نہیں ہیں تو وہ بھی سکھے ہی ہیں سٹوڈنٹ ہے لڑ لڑ ہے کی پتہ ساڑے نہ لوگ گروانی ہوں انہوں سمجھ جاتا ہے برامنی سسٹم بھی ایک پہراوے نو پرموڈ کرتا سی مطھے تے تلک جنہوں بانی کہا دی ماتھے تلک ہاتھ مالا وانا لوگر رام کھلونا جانا تو پھر جی اسی بھی ہوئی چیز نو پناہ لیا ہے پھر اسی سکھوان تو وہ ساڑے تے بھی جاگو ہوندہ ہے یہ گرو ساہب دوجہ انہوں تھوڑا کہہ رہے ہیں یہ دا گرو گراند صاحب تے سکھ لہی ہے سکھ نے گرو گراند صاحب انہوں پچھڑا ہے پھر گرو ساہب میں نو کی کرنا چاہیے دے گیندتیاں پہلا بھی کٹے سی جو دوں اے مشن چلے آئے او دوں بھی گرو گراند صاحب دے بیچ پینتی مہا پرکھ ہے تو گرو گوبن سے کہتے ہیں چمکا اور دی گڑی جو بھی چاڑی ہے کہتے ہیں لکھان دی گیندتی ہیں جاران دی گیندتی تا میں نو لجی نہیں سکتے آس جو گیندتی ساڑی پہلا دو کٹا ہے کیوں جدہ دی بچارتا رہا ہے اے دے بچے اے بہت اپناونی بڑی اکھی ہے منوباتی سسٹم نو شڑڑا ہی بہت اکھا ہے اسی دوجہ نو کی ڈیسیجم کر دے ہیں کہ او اجدہ مارا کر دے ہیں پر اسی یہ دیکھئے پر اسی بھی وہی کام کر رہے ہیں اے گردوارے جادہ بڑھنے شمشان کٹ بڑھنے اے جاتی سوچ کا سابت جڑے ہیں اے ساڑے تارمستان نہ دے ہوتے مطلب اس طریقے نو نو پر موڑ کر دتا گیا ہے کی مجھ بدے پکے ہوئے اج مجھ بھی سکھ ہے میں نو تو سمجھے نہیں لگی کہ سکھ نو ایک کتھوں مل گئے ہیں چوتھے پوڑے دے کتنا نیا چیزیں سکھتا رہا دے بچ پائیاں گئی ہیں پر سکھ بچارتا رہا دے بچ نہیں ہے جی گروہ گراند صاحب تا جڑا تھوٹ ہے وہ دے بچ گروہ گیا گیا ہے وہ جنہیں بھی گروہ بانی جنہیں لکھی گئی ہے انہوں دے بانی نو گروہ گیا گیا ہے شابت گروہ سورت تا جیلا ساڑے تا گروہ تا کنسیپٹ سریر ہے ہی نہیں کہ سریر نے گدی دینی ہے سوچ نہیں دینی ہے اے لے کے جل جل گروہ صاحب کہندے سیلیکشن کیتی ہے اے انسان میرے بیٹے آنا رو بدیا ہے اے وہ تھوٹ لے کے جا سکتا ہے اے چماندہ رہی ہے میں اے نو سیلیکٹ کرتا ہوں اور ساڑے چا سیلیکشن تا ہی نہیں اے باب مندے ساڑے چا بھی الیکشن پاہ دیتی ہے اور الیکشن نو جتنے لئے بہت ہتھکنڈے پناہی جاندے ہیں وہ پناہی جا رہے ہیں جیتا گروہ گروہ صاحب تا تھوٹ لاغو کرنا ہے اے تا پھر سیلیکشن تے ہونا ہے بدوان جیڑے ہے ریڈ دی ہڈی ہے انہوں نے وہ دوریاں خاتم کرن لئے انہوں نے بھی سنگارش لارنے ہیں جیڑی باندے ہو تو انہیں پائی ہوئی ہے ایک دو جتن نفرت اکھے بانو تیر لاگے بوری تلانی چا پا دیو جنہیں تیر لاگ کے آ جانا جی مسلمان انہی باری قرآن دی سونکھاوے پھر بھی او دا چکین نہ کرو او پھر پیر بودو شاہ کون سی نبی خان دے گنی خان کون سی مسئلہ ہے انہوں نے بتایا کہ یہ جڑی قوم ہوا یہ جے گاندی نے پتا سی پہ یہ پاکستان دا جلا باننایا نا یہ او دی متیلٹی ہے کہ انہوں نے نہیں رکیا جا ساگتا انہوں نے رکنے سکھا نو رکھنا بڑھنا ہے نا ہوں پاکستان دا کون لڑیا اسی لڑ دے ہیں سکھا سکھاں دا اسطان اتھے نرکانہ سا با کدے ٹارگٹ کیتا انہوں نے کدے بھی نہیں ساٹھی کو دشمنی نہیں اول اللہ جب مسلمان کہا اللہ شابت کتھوں آیا ساٹھا کوئی ویہر تھوڑو ہے اس کر کے پہلا دوریاں خاتم کر گئے کہ داسکمیٹس نے انہی کے گل ہو سکتی ہے کہ آپ پہلا سر جوڑیے چاہے کوئی کسی ترکی دا بھی ہے او دی وچارتا رہا اسی او دی وچارتا رہا لینی ہے کی پتا ساٹھے نارو گرو گرانس صاحب نو انہیں جادہ پڑیا ہوگئے جادہ سمجیا ہوگئے اس گل نو سمجھنا پہنے اسی کیول اڈینٹی دی سکھ نہیں ہے اڈینٹی نو گروانی پر موڈ نہیں کرتا گروانی تھوڑے تھوڑنو وچارنو کیونکہ سکھی سکھیا گر وچار سو سکھ گروانی ہی کہندی ہے اسی گرو گرانس صاحب دی مننی ہے نہیں مننی چاہے کوئی کہی یہ میں کرتا ہوں کوئی گلے لینے ہی دینے نہیں ساٹھا ساٹھا گرو کہندہ سی میں تھوڑنو شابت دے لڑھا آکے چلے ہیں تسی انہوں پوچھ لیو ہون پڑے علیہ دا بارک ساٹھا ہے نہیں ان پڑتا سگی گرو ساہب نے ساٹھا سکھن داتا رم بنایا پیسی سکھا گے پر کسہ تاری بامن گرو کا راندے بچ کابج ہو گیا وہ کہندہ سسٹم اوہی برامنی رکھنا ہے کہ لوکیون مطھا ٹیکن ساج باج کارن پوجا بات کارن مانتا رکن جاں بس گرو کا نو پوجا کر بنا دیتا گیا سکھتا جدو سکھنا شروع کر دیتا ہے سکھ بن گئے اس کر کے آپ پاندھی جیڑی بچار ہے وہ جوڑ نووڑی ہے ایک پتا ایک اس کی ہم بارک وہ پتا جا سارے آجانے ہی جدو پتا ساٹھا ایک ہوا تا پوتا تھی ہاں سارے ہی ہاں سی کھنڈے بٹے دی پول دوشک آئی گئی اُدھو بکھریاں بکھریاں جاتا جاؤ تے بکھریاں بکھریاں جگاما تو سریر سیلیکٹ کیتے گئے اس کر کے آپ کوشش کر گئے چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی بودی ہے چاہے کوئی بڑکری ہے چاہے کوئی بھی آپ ہون دی وچار دکھنی ہے کیون دی وچار کہ ہوا یہی ہے جے اس ہڈے ریبرہ واری وچار ہے ایک کرنے واری ہے سانجی والتہ واری ہے تو ساڑا سانس دینگے پر جے اسی ڈینٹیاں جو فاسکے تو پھر اسی او دا شکار ہو جمانگے کیونکہ اس انہوں کلے کلے انہوں کر کے وہ مار رہے ہیں چاہے اچراسی ہے چاہے گجرات ہوا چاہے جڑا دلتان آتے آچار ہو رہے ہیں اے اسی کلے کلے گر کے یہاں جدن اسی کٹھے ہوگے کچھ دیجے نہ کھڑنا شروع کر دیتا سامجھ لو منوباد ادھن تو کھاتا مشروع اس کر کے میں سارے ویرہنوں جنہیں بھی تھے آیا سارے انہوں بہت تانواد کرتا ہیں تو کوشش بہت بدیا کیتی ہے توسی اے شروعات آیا کئی سوال اٹھنے ہیں کئی سوالوں نے جواب لبنے ہیں کہ آپ کوشش کر گئے اپنے سماج نوں اے دسن دی اے سنگارش ساڑے لے لڑے گئے ہیں تو اسی انہوں دا حصہ بننا کہ گروہ صاحب نے کیا سی ان پترن کے سیس پر وار دیے ست چار چار موے تو کیا ہوا جیوت کئی ہزار اپاونا دی ہجارہ دی گھنٹی چونہ ہیں تانسیو سنگارش نوں لڑ سکنے ہیں انہی بینٹی پر وان کرے ہو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح